موسیقی 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 حضور کی بات کی معاملات کی بات کی لیندین کی بات کی قرض کی بات کی یا دیگر چیزوں کی بات اسی طریقے سے ہمارے روز مرہ کی عبادت نماز نماز کے اندر بھی اسی انداز سے قدم قدم پر اس چیز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور یہ احتمینان حاصل کرنا ضروری ہے اب سوال آئے گا کیسے کیا چیز ضروری ہے کہاں جا کر ہی ضروری ہوگا ہر مقام پر مثلا نماز کا آغاز ہوگا واجب پہلی تکبیر ہے تکبیرت الاحرام تکبیرت الاحرام کہتے وقت جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ ساری کی ساری آپ کو احتمینان ہونا چاہیے کہ میں نے ساری چیزیں پوری کی ہیں آپ کھڑے ہیں احتمینان کے حالت میں ہیں تکبیر کہہ رہے ہیں تو تکبیر کے جو الفاظ حروف آپ کی زبان پر آ رہے ہیں وہ سارے صحیح مخارج کے ساتھ ادا ہو رہے ہیں مثال کے دور پر اللہ ہو اکبر تھا آپ نے اللہ ہو کے جگہ اللہ ہو کہہ دیا ہاں ادا نہیں ہوا کیا یہ تکبیر صحیح ہے تکبیر باطل ہو گئی تکبیر باطل نماز شروع ہی نہیں ہوئی نماز پوری گئی یعنی جان بوجھ کر یہ مسٹیک کی جان بوجھ کر یہ کوتہی کی نتیجتا نماز جائے گی یعنی الفاظ اور غروف جتنے بھی قرارات کے اعتبار سے چاہے وہ تکبیر ہو تکبیرت الاحرام ایک ہی واجب ہے اس کے بعد چاہے سوروں کی تلاوت ہو قرآن مجید کی تلاوت سورہ حمد اور دوسرا سورہ اذکار کی تلاوت ہو مثلا ذکر رکو ذکر سجدہ مثلا تشہود مثلا سلام مثلا تسبیحات عربہ یہ سارے وہ ذکر ہیں کہ جو واجب ہیں ضروری ہیں ان کے بغیر نماز نہیں چلے گی نہیں ان تمام اذکار کے اندر یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے مخارج کو اس انداز سے ادا کریں یعنی ادا کرنے میں اتنی احتیاط کریں کہ آپ جو ادا کر رہے ہیں آپ کو اتمینان ہو جائے کہ جو میری واجب ذمہ داریتی پوری ہو گئی ہے اب اگر مثال کے طور پر جتنے ایسے مخارج ہیں جو مشکل سے ادا ہوتے ہیں مثلا حلق والے جتنے مخارج ہیں چھے حروف حلقی ہیں یا اسی طریقے سے کچھ ایسے مخارج کے جو مشکل مخارج ہیں مثلا قاف اور کاف یا اسی طریقے سے دعات کا مخرج یا اسی طریقے سے بعض دیگر قریب المخرج الفاظ سا زال اور ضا تینوں قریب غریب میں مخرج ہیں سین سواد زا یہ ملتے جلتے الفاظ اب یہ جتنے بھی مخارج ہیں ان تمام مخارج کو جس جس جگہ پر جو لفظ اور حرف موجود ہے اس حرف کو آپ کو اتمینان ہونا چاہیے کہ جو ہے قرآن میں میں نے وہی پڑھا ہے اگر یہ الحمد للہ رب العالمین اب یہ جو ایک آیت مبارکہ ہے الف لام آسان مخارج میں سے حاہ حرف حلقی میں سے اب الحمدو نہیں پڑھ سکتے الحمدو پڑھنا ضروری ہے تو اب یہ جلدی میں پڑھ گئے اتمینان نہیں ہوا کہ میں نے کیا پڑھا صحیح پڑھا غلط پڑھا اتمینان کرنا ضروری ہے طریقے سے احتیاط کے ساتھ قرآن کو صحیح طور پر بجا لانا ہے اسی طریقے سے ہر موقع پر جہاں جہاں جو جو آیت مبارکہ پڑھی جائے گی جو جو ذکر کا پڑھا جائے گا ہر ایک کے اندر ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کم سے کم علیکم السلام کم سے کم بھی اس مخرج کو اس انداز سے عدا کرنا پڑے گا کہ کم سے کم آپ کی ذمہ داری واجب کے اتر پوری ہو جائے ہو سکتا ہے بہت بہتر نہ ہو لیکن واجب پوری ہو جائے اتنا ضروری ہے تو ایک یہ دوسرا جو نماز کے اندر پہلو آئے گا وہ حرکات کے اعتبار سے مثلا آپ قیام کی حالت میں تھے رکو میں گئے رکو کا ذکر کپڑا جائے گا جب آپ سکون کے علم میں آ جائیں گے ہلتے میں آتے میں جاتے میں یہ رکو کا ذکر نہیں شمار کیا جائے گا پس آپ جب رکو میں جائیں تو اتنا آپ کو توجہ اور احتیاط کرنی ہی پڑے گی کہ آپ رکو میں پورے جھک چکے ہیں سکون میں آئے ہیں چاہے ایک لحظہ بھی ہوا اس کے بعد آپ ذکر کا آغاز کریں گے ایسا نہیں جاتے جاتے سبحان اللہ میں سے سبح پڑھ لیا اور پھر بعد میں رکو جب سکون کے حالت آگئے سبحانہ رب العظیم ہے وہ بے حمدے یہ سارے مخارج جس طرح سے ادائیگی کے اعتبار سے اسی طریقے سے حرکت میں یعنی انسان کی جسم کی حرکت کے اندر سکون کا جہاں جائے حاصل کرنا ضروری ہے وہ سب بھی ضروری ہے اسی طریقے سے آپ کھڑے ہوں گے آپ سمیہ اللہ واجب نہیں ہے تکبیر واجب نہیں ہے لیکن کھڑا ہونا سب ایک لحظے کے لئے یہ واجب ہے آپ کھڑے ہو کر چلے گئے سجدے میں اگر درمیان میں جتنے مستحب عذکار تھے مثلا سمیہ اللہ وہ کھڑے ہو کر پھر پڑھنا تھا تکبیر کھڑے ہو کر پھر پڑھنی تھی عام طور پر یہ مسٹیک کی جاتی ہے کھڑے ہوتے ہو جیسے رکو ختم ہو سمیہ اللہ پڑھتے پڑھتے کھڑے ہو گئے اور اللہ اگر پڑھتے پڑھتے سجدے میں چلے گئے یہ جو آپ نے ذکر پڑھا یہ پراپر جگہ پہ نہیں پڑھا پراپر جگہ پہ جو پڑھنے کا عجر و سواب تھا وہ نہیں ملے گا آپ کو پس یہ مستحب میں غلطی تھی اس لئے نماز افیکٹ نہیں کرے گی لیکن اس کا مددب یہ نہیں ہے کہ یہ کرنے سے یہ کرنا مثال کے طور پر صحیح ہو جائے گا نہیں صحیح نہیں ہے ممکن آپ کا ذکر باطل شمار ہو پس جہاں جہاں واجبات ہیں جہاں جہاں ایسی چیزیں ہیں اب میں وہ باریکیاں بیان کر رہا ہوں زیادہ عمومی مسائل تو آپ جانتے ہیں لیکن یہ وہ باریک مسٹیکس بیان کر رہا ہوں کہ جن کی طرف خیال جانا ضروری ہے اور ان کا خیال رکھنا مثلا آپ سجدے میں گئے میں نے قیام بیان کیا رکو بیان کیا آپ سجدہ سجدے میں گئے سجدے میں سات آزہ کا زمین پر رکھنا واجب ہے سات آزہ جب تک زمین پر ایک ساتھ نہیں آ گئے اس وقت تک آپ ذکر شروع نہیں کریں گے سکون کے علم میں ہونا چاہیے جاتے جاتے اٹھتے اٹھتے یہ ذکر نہیں چلے گا تو پس جیسے رکو میں خیال رکھنا تھا ویسے سجدے میں بھی خیال رکھنا ہے پہلے سجدے میں بھی رکھنا ہے دوسرے سجدے میں بھی رکھنا ہے پس یہ جو تمام چیزیں جو واجب کی حد تک ہیں اچھا درمیان میں استغفار کے لیے آپ بیٹھے آپ نے استغفار نہیں بھی پڑا تو چل جائے گا تکبیر نہیں بھی پڑی تو چل جائے گی اس لئے کہ تکبیر بھی مستحب تھی استغفار میں مستحب تھا غلط پڑا تو وہ تکبیر و استغفار تو باطل ہو جائے گا نماز خراب نہیں ہوگی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر واجب اذکار کے اندر مسٹیک کی تو یہ نماز کی خرابی کے باعث بن سکتی تو پس یہ جو احتیاط کا پہلو ہے نا یہ زندگی میں ہر مقام پر آتا ہے ہر چیز کے اندر آپ کو جو انجام دینا ہے بڑی باریکی کے ساتھ اس کو توجہ رکھنی ہے یعنی یہ ساری چیزیں وہ نہیں ہیں کہ جو انسان غفلت کے علم میں اس طرح سے کہ بے توجہی کے علم میں یہ ساری چیزیں کرتا چلا جائے ان میں سے جو میں نے مثال پیش کی ہیں ان میں سے بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں غلطی کرنے کی گنجائش بنتی نہیں ہے جان بوجھ کہ یہ کام کیا نماز کے بطلان کا سبب بن جائے گا اب یہ مسئلہ وہ نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ کبھی آپ کو ایک دفعہ نماز پڑھنی ہے تو روز پڑھنی ہے پانچ نمازیں تو پڑھنی پڑھنی ہے سترہ رکعت نماز تو ہونی ہونی ہے اب اگر یہ مستیکس نماز کے اندر آ گئیں تو نتیجہ کیا ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتا ہے یعنی یہ جو احتیاط کا پہلو میں بیان کر رہا ہوں یہ اس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے انشاءاللہ کل اور کچھ پہلو آپ کی خدمت پہ پیش کیے جائیں گے سلوات پڑھیں محمد وآلہ یہ ہو گیا ایک حصہ جہاں ہم نے بات چھوڑی تھی عمل صالح نیک عمل جس طرح سے ہر عبادت کے اندر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا نا وضوح ہے خیال رکھنا ہے بڑی باریکی کے ساتھ خیال رکھنا ضروری نماز ہے باریکی کے ساتھ خیال رکھنا ہے لین دین چاہے پیسے کا لین دین ہو خرید و فروخت و باریکی کے ساتھ بات چھوڑا خیال رکھنا ہے اس کے بغیر کام چلے گا نہیں اس کے بغیر آپ حرام میں مبتلا ہو جائیں گے اس کے بغیر عبادت باطل ہو جائے گی پس اسی انداز سے جہاں انسان کی زندگی میں دیگر امور آتے نا دیگر نیکی آتی ہیں ان نیکیوں کے اندر بھی اصل جو چیز ہے اس کا جو کرسٹ کہہ سکتے ہیں اس کا جو وہ مین بنیاد کہہ سکتے ہیں جس پر وہ نیکی اور نیکی حسنہ بنتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ ہے انسان کی نیت کہ میں کام تو کر رہا ہوں کام تو ہوتا ہوا مجھے بھی نظر آئے گا دوسروں کو بھی نظر آئے گا لیکن جو میرے دل کے اندر ہے وہ تو میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا کسی کو نہ پتا چلے گا نہ نظر آئے گا کچھ بھی نہیں ہوگا نیکی قبول کب ہونے والی ہے باقی کب رہنے والی ہے کہ اس وقت باقی بھی رہے گی اس وقت قبول بھی ہوگی جب یہ نیکی نیکی کی نیت سے خلوص دل پروردگار کے لیے بجا لائے گئی ہوگا اگر یہ کسی اور کی خاطر ہوئی تو ظاہرا تو نیک کام ہوگا غریب کا پیٹ بھر جائے گا اس کا راشن بھی ڈل جائے گا اس کا علاج بھی ہو جائے گا فلا جگہ پہ کنوں بھی کھد جائے گا فلا جگہ پہ مسجد میں ٹائل بھی لگ جائے گا فلا جگہ پہ رن بھی ہو جائے گا ابان بارکہ کی مجلس بھی ہو جائے گی فلا چیز بھی ہو جائے گی سارے کام ظاہران تو ہو جائیں گے لیکن یہ ہونے والے تمام افعال و کام جب آپ کی نیت خالص نہیں ہوگی تو آپ کے نامہ عامال میں اس کام کا فائدہ نہیں آسا گی گا ہم نے کیا کیوں تھا یہ سارا ہم یہ سارا کام کیوں محنت کر رہے تھے انسان چاہے چھوٹی سی نیکی کرے چاہے بڑی نیکی کرے کرتا اس لیے ہے تاکہ میرا نامہ عامال بہتر ہو کرتا اس لیے ہے تاکہ میرے قبر کے نور کا باعث بنے اس لیے تھوڑی میں لوگوں کو دکھا رہا ہوں اس لیے تھوڑی کہ دوسرے کا فائدہ ہو رہا ہے اس لیے تھوڑی کہ میں مجھے کسی اور کو کچھ کرنا ہے مجھے میری قبر سمار نہیں ہے ورنہ یہ پیسہ میں خود نہیں کھا جاتا کیوں میں غریب کو دے رہا ہوں یہ پیسہ مثال کے طور پر اپنے گھر کے رنگ رنگ روغت پر نہ لگاتا کیوں میں امام بار کا حپے خرص کر رہا ہوں کیوں میں مثال کے طور پر اپنی محنتیں مسجد میں جا کر جھاڑوں دے رہا ہوں کیوں میں یہ سبیل بجا کر لوگوں کو پانی بلا رہا ہوں کیوں میں جا کر باہر جا کر خدمتیں کر رہا ہوں کیوں وجہ صرف ایک ہے وہ وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے قبر کے اندر یہ عمل کا عجر و ثواب میرے نامہ عمال میں داخل ہو جائے تاکہ یہ قبر میں بھی کام آیا قیامت کے میدان میں مجھے یہ عمل سرخرو کر سکے ورنہ تو مجھے کس کام کا وہ ساری ایکٹیوٹیز تو دنیا میں ویسے بھی چلتی رہتی ہیں یعنی اگر ذرا سا سیناریو بدل دیجئے جتنی میں نے مثالیں دیں ان تمام کا سیناریو اولٹ کر دیجئے کیا دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کا مقصد اللہ ہوتا ہی نہیں ہے بعض تو خدا کو مہنتے بھی نہیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کے ذہنوں میں کوئی دوسرے ہی مقاصد ہوتے ہیں کام تو ان کا بھی ہوتا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے بیلڈنگ میں تو ان کی بھی بنتی بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں رنگ اور روغن تو ان کا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے غریب پہ کھانا وہ بھی ان کے ہمیں ہو رہا ہوتا ہے سب چیزیں ہو رہے ہوتی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ والا کام اس لیے نہیں کر رہے ہوتے وہ اپنے دیگر دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے کر رہے ہوتے تو دنیاوی مقاصد وہ پوری طرح آویل کرتے ہیں جس چیز کے لئے کھانا کھلایا تھا اس چیز کا بدلہ انہوں نے پورا اتار لیا جس چیز کی خاطر رنگ کروایا تھا اس بدلہ پورا اتار لیا جس چیز کے خاطر وہ کام کروایا تھا اس کام کا بدلہ پورا اتار لیا جس نیت سے کیا تھا اس نیت سے کر لیا انہوں نے تو خلوص کی خدا کی قربت کی نیت ہی نہیں کی لیکن جو مومن اور مسلمان ہیں ہم تو بات اس کی کر رہے ہیں کہ اگر یہ کام کرے تو ایسا تو نہ ہو جو معاورہ استعمال ہوتا ہے نہ تین میں نہ تیرہ میں وہ تو دنیا بٹورنا چاہ رہا تھا اس نے دنیا کا کام کر کے دنیا تو بٹور لی ہم نے نام لیا اللہ کا تو نہ دنیا بٹوری نہ آخرت آئی تو نام ادھر کے رہے نہ ادھر کا کوئی فائدہ ملا دونوں طرف سے نقصانی اڑایا پس مؤمن کا کام مؤمن کا عمل یہ صالح عمل اس وقت بنتا ہے جب خلوص نیت کے ساتھ جائے جب وہ خلوص پروردگار کے خاطر ہو پس جب یہ ہوگا نا تو عمل کے اندر باریکیوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہو جائے گا جو میں نے ابتدان آپ کے خطمت میں پیش کیا کیا باریکی وہی باریکی اور احتیاط جو ہر عبادت کے اندر جان ہے دیکھو ایسا نہ ہو اس عبادت کو کرتے کرتے کسی اور کو نقصان نہ پہنچا بیٹھنا کسی کی عزت خراب نہ کر دینا کسی کا مال خراب نہ ہو جائے تم اس کام کو کرنے کے بعد کسی پر احسان نہ جتلاتے پھر نہ پس یہ سارے کام وہ ہوں گے جو نیکی کی بقا کا باعث بنیں گے ہے نا پروردگار کہتا ہے اے صاحبان ایمان تم جو صدقات کرتے ہو نیکیاں اب جو تم نیکیاں کر رہے ہو یہ نیکیاں احسان جتلا کر عذیتیں دے کر ٹارچر کر کے تم اپنی نیکیوں کو برباد مت کرو پروردگار علم کہہ رہا ہے قرآن میں یعنی نیکی ٹارچر کرنے سے کیا ہوگا بدنا برباد ہو جائے گی نیکی کسی کو عذیت دینے سے برباد ہو جائے گی نیکی احسان جتلانے سے برباد ہو جائے گی پس یہ جو پروردگار علم کہہ رہا ہے قرآن مجید میں قرآن نے کہا ہے نا سیدھا راستہ کہ جب نیکی کا راستہ بتایا ہے کہ نیکی صدقہ دینے میں ہے تو پھر صدقہ کیسے بچایا جاتا یہ بھی قرآن ساکے پوچھو قرآن بتلائے گا کہ تم اگر احسان جتلا رہے ہو تو یاد رکھو تم نے ادھا کام کیا نیکی سمجھ کر ایک کام کو انجام تو دیا لیکن بعد میں احسان جتلا کر اس نیکی کو برباد بھی کر دیا خدا کہتا ہے منت گزاری بد کرو بالمن نے یعنی منت گزاری احسان جتلانا والعدہ عذیت دے کر میں نے کیا تھا میں یہ کرنا ہوں میری وجہ سے ایسا ہوا میری فلاں ایسا ہوا یہ سب چیزیں وہ ہیں جو نیکی کو برباد کرنے والی پروردگار کہتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بس یہاں جو معاملہ ہے کام کو انجام دینے میں بھی اور کام کے نیت کو باقی رکھنے میں بھی دونوں انداز سے احتیاط کا پہلو باقی رہے گا اگر یہ احتیاط گئی عمل گیا اس لئے جب عمل صالح کی بات ہے کل میں نے سورہ وطین کی آیات پیش کی تھی جس میں خدا وندہ مطال نے کیا فرمایا وطین وزیتون وطور سینین وحاذ البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے احسن تقویم پر انسان کو بنایا چار قسمیں کھا کر ثم رددنا ہو اسفل سافلین یہ نہیں کہ انسان خود چلا جاتا ہے رددنا ہو ہم پلٹا دیتے ہیں اس کو اسفل سافلین ملی جاتے ہیں اس لئے کہ ہم نے جب اچھا بنایا تھا تو اس کو کم سے کم اپنی اچھائی مینٹین تو کرنی چاہیے تھی کم سے کم جس جو انسان ہم نے بنایا تھا وہ انسانیت پر باقی تو رہتا جب وہ اپنی انسانیت چھوڑ دیتا ہے تو اگر ہم گراتے ہیں جب گراتے ہیں تو اتنا گراتے ہیں کہ اسفل سافلین تک لے جاتے ہیں یہی قرآن کہتا ہے جو پروردگار عالم کے خلاف جاتے ہیں جو خدا کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں ان کے بارے میں پروردگار کہتا ہے وہ بلکل جھنوروں کی طرح ہیں چوپائیوں کی طرح ہیں بلہم اضل بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزریں جانور بھی وفادار ہوتا ہے یہ تو ایسے ہیں جو اپنے خالق کے وفادار نہ رہے پس یہ جو قرآن مجید کہتا ہے دونوں جانب سے یعنی جہاں نیکی بیان کی نیکی کا عدب بھی بیان کیا شرائط بھی بیان کیا اس کی ترتیب بھی بیان کی پس یہ جو قرآن مجید اس انداز سے بیان کرتا ہے اب اگلی آیت جو یہاں سے روکی تھی بات اللہ لذین آمنوں بچے گا کون کہ ہم اسفل السافلین میں پہنچا کے چھوڑیں گے مگر یہ کہ اس کو نہیں اس کو بچائیں گے کس کو آمنوں ایمان لائے صالح انجام دیا فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ ان کے لئے تو بے حساب عجر رکھا ہے خدا نے ہماری جو آیت کی سورہ اسرہ کی عجرن کبیرہ عجرن غیر ممنون بے حساب عجر ہے ان کے پاس بس پروردگار کہتا ہے دیکھو نیک اور صالح عمل کرو گے بے حساب عجر دوں گا اب یہ جو بے حساب عجر ہے نا اسی لئے آپ کو بعض اخطت روایات میں نظر آتا ہے نیکی بہت چھوٹی سی نظر آتی ہے مثلا آپ نے کہا فلاں صدقہ دو ماں باپ کے چہری کی طرف دیکھو فلاں نیکی انجام دو کتنا صواب کا حج کا صواب دے دیں گے حج کتنی بڑی عبادت اتنے سے کام میں حج کی عبادت کا صواب کہا ہاں دیں گے ہم اس لئے کہ ہم تو دینے کے لئے بیٹھے ہیں اتنے سے کام کو تم کس نیت سے انجام دیتا ہو اگر تم نے خالص انجام دیا تو وہ اتنے بڑے حج کا صواب اس نیکی پر بھی دے دیں گے لیکن اگر تم نے اتنے بڑے حج کو بھی صحیح نیت سے انجام نہ دیا تو یہ تو کجا اس کا بھی کچھ نہیں ملے گا پس یہ خدا کا قانون ہے جو بیان کرتا ہے فَلَهُمْ عَجْرُونَ خِيْرُمْ عَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِدِّنِ اے حبیب یہ کس لئے قیامت کا انکار کرتے ہیں آپ کو قیامت کے بارے میں جھٹلاتے ہیں یعنی قیامت کے بارے میں جھٹلانا قیامت کا انکار کرنا ایک ہے زبان کہتے بار سے بعض اوقات انسان کہے بھئی میں قیامت نہیں مانتا تو کیا ہو جائے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا کافر بن جائے گا لیکن ایک مرتبہ ہی ہوتا ہے کہ زبان سے تو انسان مان رہا ہے پریکٹیکلی اگر قیامت مان رہا ہوتا تو یہ کر نہیں رہا ہوتا ایسے چل نہیں رہا ہوتا ایسی حرکتیں نہ ہوتی ایسی زبان نہ ہوتی ایسے عمل نہ ہوتے پس بعض اوقات یہ جو انسان کا کردار ہے نا یہ بتلا رہا ہوتا ہے کہ یہ قیامت مانتا ہے یا قیامت نہیں بانتا فَمَا يُقَدْدِبُكَبْ عَدُبِدِّي عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ آخری آیت مبارکہ پروردگار کہتا ہے کیا اللہ احکم الحاکبین نہیں ہے یعنی قیامت کا منکر ہونے کا مطلب کیا ہوا انسان کے دل میں یہ بات راسخ نہیں ہوئی اب تک کیا راسخ نہیں ہوئی عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ خدا نے یہ نہیں کہا اللہ خیر الحاکبین یہ نہیں کہا خدا نے خدا سوال کر رہا ہے عَلَيْسَ اللَّهُ کیا اللہ احکم الحاکبین نہیں ہے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے سب سے مضبوط فیصلہ کرنے والا نہیں ہے یعنی سوال کرنے کا مطلب کیا ہے یعنی ہر انسان اپنی فطرت میں جانتا ہے کہ جو مجھے پیدا کر رہا ہے پالتا اصل میں وہی ہے مجھے دیتا مجھے وہی ہے میری حیات کو جو باقی رکھے ہوئے میری آنکھیں چل رہی ہیں دیکھ رہا ہے مجھے میرے کان سلامتیں مجھے سماعت میں سنائی دے رہا ہے میری زبان چل رہی ہے میری ناک سانس لے رہی ہے میرا دل کام کر رہا ہے میرا جسم کام کر رہا ہے نہ چاہے ان میں سے کوئی بھی پورے جسم کے اس سسٹم میں سے ایک لہزے کے لئے بھی اگر پروردگار کا اذن نہ ہو خدا نہ چاہے تو میرا کچھ بھی نہیں چل سکتا کچھ بھی نہیں چل سکتا ایک لہزے کے لئے ایک سیکنڈ کے لئے کر خدا چاہے کہ آنکھوں کا نور ختم ہو جائے وہ اسی سیکنڈ میں انسان ہندہ ایک سیکنڈ میں خدا چاہے کہ یہ رک جائے تو یہ ہاتھ رک جائے گا ایک سیکنڈ میں خدا چاہے زبان بند ہو جائے تو بند ہو جائے گی اور یہ واقعات خدا نے دکھائیں ہیں یہ تجلیاں خدا نے دکھائیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ تجلیات نہیں دکھائیں ایک مثال آپ کی خدمت پر پیش کرتا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام ہرگاہ اہل بیت میں یہ مظاہر نظر آتے ہیں رسول خدا کے دور میں یہ مظاہر نظر آتے تھے امام کے پاس شخص آیا کہنے لگا کچھ ایسی بات کی کہ جو مناسب اور زیبہ بات نہیں تھی نازیبہ بات کی اس نے ایک اس کو بتہذیبی والا سوال کیا مولا کو غصہ آیا یہ طریقہ مناسب نہیں یہ کیا طریقہ ہے یہ صحیح کا کیا مولا نے اپنے غصے کا اظہار کیا روایت کہتی ہے کہ مولا نے غصے کا اظہار کیا دور ہے چھٹے امام کا کہ مولا کے غصے کا اظہار ہونا تھا کہ اس وقت مدینہ کے اندر ایسی آندھی چلی کہ جس آندھی کو سارے مدینہ نے محسوس کیا سارا مدینہ محسوس کر رہا تھا کہ اس مولا کی ناراضگی پر موسم کیسا بدلا کہ ایسی سرخ سے آندھیا جس طرح کی بیتی ہو آندھی چلنا شروع ہوئی کہ اس وقت تک یہ آندھی چلتی رہی جب تک مولا غصے میں رہے جب تک مولا غصے میں رہے یہ آندھی چلتی رہی کون بیان کر رہا ہے راوی بیان کر رہا ہے کہ کیا ہوا کہ جب خدا کے ولی کو خدا کی حجت کے سامنے آ کر تم نے بدکلامی اور بدتہذیبی کی ہے اس کو ناراض کیا ہے تو پروردگار نے دکھا دیا کہ یہ حجت میری بارگاہ میں کتنی مقرب ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں آ کر اگر کچھ جملہ بھی کہو گے یاد رکھنا تمہارا اطراف تم سمجھتے ہو کہ موسم اچھا ہے تم سمجھتے ہو کہ سب سلامت ہے تم سمجھتے ہو کہ سب اچھا رہے گا اچھا نہیں رہے گا اس سب قدرت پروردگار کا مظہر ہے خدا چاہے تو لحظے بھر میں سب صحیح کر دے خدا نہ چاہے تو لحظے بھر میں سب ادھر کا ادھر ہو جائے اور پھر مولا نے جملہ بتلایا بھی تم کیا سمجھتے ہو ہم چاہے تو زمین کے نظام کو ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں ہم چاہے تو یہ کام کر سکتے ہیں خدا نے ہمیں حجت بنایا ہے خدا کیا ہماری عزت ہے خدا نے ہمیں علم دیا ہے خدا نے ہمیں توقیر و عزت دی ہے ہم چاہے تو اس طرح سے اپنے ان تمام باتوں کا اظہار کر سکتے ہیں پس یہ جو بعض مظاہر نظر آتے ہیں یہ تو آپ نے امام کی زمانے کی مثال پیش کی میں آپ کو اس سے پہلے کے زمانے ہم انبیاء کے زمانے کے واقعات ملیں گے جہاں نبی کی زوجہ پر یہ کچھ واقعات ہوئے تھے ہاتھ شل ہوا کسی نبی کے خلاف بات کی موسم خراب ہوا کسی نبی کے خلاف اقدام کیا معاملات گڑھ بڑھ ہوئے یہ سارے مظاہر اعتداء سے چلتے جلے آئے پروردگار علم نے اپنی قدرت کے مظاہر دکھائے ہیں کہ ظاہرا جو تمہیں سب اچھا نظر آ رہا ہے یہ مت سمجھا کہ تم اپنے سرکشی میں گناہ میں اپنی مثال کے طور پر زد میں اتنے بڑھتے چلے جاؤ گے کہ اس بڑھنے میں تم خدا کو فراموش کر کے کہاں کی کہاں نکل جاؤ گے خدا تمہیں نہیں پوچھے گا خدا اپنی قدرت نہیں دکھائے گا جب دکھائے گا تو تمہارے بس میں رہے گا کچھ نہیں یہ خدا ہے جو تمہیں ڈھیلی رسی دے کر تمہیں آزما رہا ہے ورنہ جس دن دکھانا چاہے گا تمہاری اوقات کچھ نہیں بس یہ جو مظاہر دکھاتے چلے گا پروردگار کہہ رہا ہے علیہ السلام ہو بھی احکام الحاکمی کہ اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے جو اس وقت بہترین فیصلہ کرنے والا ہے جو اس وقت جس کا فیصلہ چلنے والا ہے آج بھی فیصلہ اسی کا چلتا ہے معاملہ یہ ہے کہ اس وقت اس نے گنہگاروں کو ڈھیل دے رکھی ہے اس لئے گنہگار یہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ میرے اوپر کسی کی کوئی گرفت نہیں ہے جب ڈھیل ملتی ہے نا انسان کو تو انسان یہ سمجھنا شروع کرتا ہے قرآن مجید ہی کہتا ہے ایک آیت مبارکہ اور پیش کروں بلکل میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں پروردگار عالم نے انسان کی ایک کیفیت کا ذکر کیا کیا چیز انسان کیا کرتا ہے تغیان کرتا ہے سرکشی کرتا ہے بپھر جاتا ہے خدا کے خلاف الٹی سیدھی کرنا شروع کرتیتا ہے کب جب وہ یہ دیکھتا ہے نا کہ میں بالکل مستغنی ہو گیا ہوں اب میرے اوپر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اب مجھے کوئی نہیں پکڑے گا میں جو کروں گا وہ ہو جائے گا پس جیسے انسان سوچتا ہے تو کیا کرتا ہے پھر سامنے والے پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے پھر دوسرے کا حق کھانا شروع کر دیتا ہے پھر مال بٹورنا بھی شروع کر دیتا ہے پھر رشتوں کے حق بھی پامال کرنا شروع کر دیتا ہے دوسرے کی عزتیں خراب کرنا بھی شروع کر دیتا ہے دوسرے کی توہین کرنا بھی شروع کر دیتا ہے دوسرے کا مالی جانی ان تمام حقوق کی پامالی شروع کر دیتا ہے نا معاشرے کے حالات کے اندر آپ کو یہ چیزیں وقتن فوقتن نظر آتی ہیں جو شخص سمجھتا ہے کہ میرے پاس پاور ہے وہ اپنی پاور شو کرنے کے لئے دوسرے پر پاور شو کرتا دیکھو یہ ہے ہماری طاقت اب جو طاقت دیکھی تو یہ طاقت کس کے بلبوتے بھی دیکھی اگر یہ عدالت کا نظام تھا تو بہت اچھی بات اگر یہ عدالت نہیں کر رہا تھا تو یہ طاقت کس کے مقابل بھی دکھا رہا ہے یہ خدا کے مقابل بھی دکھا رہا ہے انسان تو سامنے ہے وہ تو بیچارہ کمزور ہے غریب ہے جو بھی ہے اس کے اوپر جو کچھ تم دکھا رہے ہو یا جو کچھ تم اپنا زور چلا رہے ہو وہ تو سہ جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے سہنے کے بعد اس نے جب پروردگار کو پکارنا ہے تو وہ پروردگار تمہیں نہیں چھوڑے گا پس یہ جو معاملہ ہے نا نیجل بل آقا مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بولا کے کلام کا ایک جملہ ہے مولا فرماتے ہیں کہ اس شخص پر ظلم کرنے سے بچو بہت ہی پیارا کلام اس شخص پر ظلم کرنے سے بچو جس کا خدا کے علاوہ کوئی نعم اس لئے کہ جو طاقتور ہوتا ہے نا وہ تو اپنا بدلہ اتارتا ہے وہ تو اپنے بدلے میں کچھ نہ کچھ کرتا ہے فائی جس کا خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے نا تو وہ جب ظلم سہتا ہے نا تو ہاتھ پھیلاتا ہے بارگاہ پروردگار میں اور جب پروردگار کی بارگاہ میں مظلوم کی آہ بلند ہوتی ہے تو پھر اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی امام حضن مشتبہ علیہ السلام نے بیان کیا تھا ابھی تذکر آئے گا انشاءاللہ کل کونسی چیز ہے کہ جو سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ آسمان تک پہنچ جاتی ہے کہ مظلوم کی آہ مظلوم جب پکارتا ہے نا جس کا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا کہ جب وہ پکارتا ہے نا اس کے بیچ میں کوئی چیز آڑے نہیں آتی وہ ڈائریکٹ پروردگار علم کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور جب اس کا بدلہ لینے کے لیے پروردگار آتا ہے تو پھر یہ انسان کی عوقات نہیں ہے کہ خدا کے غضب کو برداشت کر سکے مولا فرماتا ہے دیکھو ایسے پر اپنا غصہ مت نکالنا ایسے کے اوپر ظلمت کرنا جس کا خدا کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہو پس یہ جو معاملات ہیں پروردگار علم کہتا ہے کیا اللہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین و محکم فیصلہ کرنے والا نہیں ہیں پس یہ جو سورہ و تین کے اندر مسلسل بار بار پڑھتے ہیں چھوٹا سورہ ہے نمازوں میں بھی پڑھا جاتا پروردگار علم نے ان چیزوں کے اندر بھی اشارے رکھیں کہ دیکھو قیامت ایسا مضبوط ترین عقیدہ ہے اور اتنا محکم ہونا چاہیے کہ اگر قیامت اور خدا کے حضور انسان کا پیش ہونا خدا کا فیصلہ کرنا یہ اگر انسان کے سامنے رہے تو بہت سارے انسان کے عامال ویسے ہی صدھرتے چلے جائیں گے ویسے ہی انسان اس کے اندر بہتری لاتا چلا جائے گا اس لیے کہ جب انسان آزاد ہی محسوس کرتا ہے نا تب بگڑتا ہے جب اپنے آپ کو باؤنڈ محسوس کرے گا کبھی نہیں بگڑے گا پس جو جو اپنے آپ کو باؤنڈ کرتا چلا جاتا ہے نا وہ اسی قدر اپنے معاملات میں محتاط ہوتا چلا جاتا ہے جہاں سے ہماری بات کا آغاز ہوا تھا جتنا باؤنڈ ہوگا اتنا محتاط نظر آئے گا آپ دیکھتے ہیں نا آپ نے نوکر رکھا گھر میں ماسی کام کرنے والی آتی ہے کسی جگہ پہ کوئی کام کرنے والا آتا ہے کسی جگہ پہ کسی کی ذمہ داری کوئی چیز رکھی ہے پتہ ہے بوس بہت زیادہ مثال کے طور پر خصے والا ایک اتنی سی بھی چیز ادھر ادھر ہوگی تو وہ نہیں چھوڑے گا اب وہ کام کرنے والا کام کیسے کرتا ایک ایک چیز کو کس طریقے سے صاف کرنا ہے کس طریقے سے رکھنا ہے کس طریقے سے اٹھانا ہے اس کے کام کرنے کا انداز بدل جاتا لیکن یہی چیز پتہ ہے مالک کون سا یہاں پہ ہے پتہ ہے مالک کون سا پوچھنے والا ہے اب جو کام کرنے والا کام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اب وہ کام کرنے کے اندر جو لینینسی دکھاتا ہے وہ جو ہلکاپن دکھاتا کبھی ٹوٹ فوڑ بھی ہوتی ہے کبھی کام میں کمی بھی رہ جاتی ہے کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے کبھی کم بھی ہوتا ہے کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے کبھی اچھا بھی ہوتا ہے کبھی خراب بھی ہوتا ہے بس جتنا زیادہ انسان اپنی باؤنڈریز کو پہچان لے گا اپنی حدود کو پہچان لے گا اچھا حدود اس کی نہیں تھی مسئلہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں نے کہ جو مثال کے طور پر سختیاں کی تو وہ سامنے والا چلا یعنی آسان الفاظ ہے محاورے کی زبان میں کہوں تو جو ڈنڈے کے زور پہ چل رہا ہے وہ صحیح چل رہا جس کے سر پہ ڈنڈا نہیں ہے وہ اپنے آپ کو صدار نہیں رہا پس معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ڈنڈا یا یہ جو سختی یا یہ جو باؤنڈری ہے پس یہ آخری بات مکمل کروں یہ جو باؤنڈری ہے اگر انسان واقعا انسانیت پہ باقی رہتا ہے نا اور ہیں آج بھی ایسے افراد ہیں ایسے شورافہ ہیں ایسے کام کرنے والے ملیں گے کہ جن کے سر پہ دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا تب بھی ویسے کام کر رہے ہوں گے جیسے کوئی سر پہ موجود ہو ویسے کام کیا جاتا ہے کیوں وہ ونڈنڈا کہاں سے آتا وہ سر پہ تلوار کہاں سے آتی ہے کہ وہ تلوار ضروری نہیں ہے کہ کسی کے گالی دینے سے آئے کسی کے خصہ کرنے سے آئے کوئی سر پہ کھڑا ہو تب ہے یہ تلوار وہ ہے کہ جو انسان کو پروردگار نے اپنی فطرت میں سمجھائی ہے کہ دیکھو جب ایک ذمہ داری لی ہے تو ذمہ داری کو پورا کرنے کے لئے اپنے آپ کو پابند سمجھو پس جب تم اس ذمہ داری کی پابندی کرنا سکھو گے تو تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ جب سامنے والے سے چاہے میں نے جھاڑو لگانے کی بات کیے چاہے میں نے پانی کی تقسیم کی بات کیے چاہے میں نے مثال کی طور پر چھوٹا سا کام کرنے کی بات کیے جس طرح سے میں نے کام کا ذمہ لیا ہے اگر میں اس ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں تو میں نے عدالت کی اور اگر میں نے اس ذمہ کو پورا نہیں کیا تو میں نے انصاف نہیں کیا پس جو انسان کی اپنے ضمیر کی عدالت ہے جب وہ زندہ ہو جاتی ہے پھر سامنے والے بڑے ڈنڈے کی یا گالی کی یا اس چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی پس یہ جو انسان کی روش ہے وہ اس قدر ڈیولپ ہونی چاہیے اور یہ ڈیولپمنٹ فیز میں کیسے آئے گی کن کن چیزوں کو خداوند مطال اشارے دے دے کر بیان کرتا انسان کو احساس دلا ہے جیسے میں نے سورہ و تین کی آیت پیش کی کل میں نے مجھے پیش کرنا تھی لیکن وقت اب تقریباً تمام ہو گیا کل انشاءاللہ پیش کروں گا سورہ یاسین کی تین آیتیں جو شروع ہوتی ہیں وہ آیت اللکم یعنی تمہارے لئے اللہ کی یہ نشانی ہے تین ایسی آیتیں ہیں بتیس سینٹین سو غالباً چالیس ایک تالیس وہ آیت اللکم پروردگار کہتے ہیں تمہارے لئے خدا کی نشانی ہے تو جب خدا اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو محسوس کرواتا ہے دیکھو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے خود بخود نہیں ہو رہا یہ خدا نے رکھا اس لئے ہے تاکہ تم دیکھ دیکھ کر روزانہ اس بات کو محسوس کرتے رہو کہ کوئی ہے جو مجھے چلا رہا ہے کوئی ہے جو میرے سر پر ہے کوئی ہے جو مجھے پوچھے گا پس ذانے مہترم آج کی گفتو کو یہاں روک کر پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں تیری اطاعت کرنے کی توفیق اطاف فرما تیری معصیت سے بچنے کی توفیق اطاف فرما مالک تجھے واسطہ محمد وعالی محمد کا ہم سب کے مرہومین ان کی مغفرت فرما آلہ علیین میں جوار معصومین سے ملحق فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد وعالی محمد کا دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما مالک ہم سب کے دلوں کی حاجتیں و تمانائے پوری فرما مالک تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما ہم سب کو ان کی زیارتوں کا شرف بار بار نصیب فرما ہم سب کی جو جو پریشانیاں ہیں انہیں دور فرما زمانے کے مام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما و تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتکا یا ارحم الراحم